بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ازمار زمان کی جن میں خوش آمدی آج ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہاٹ اینڈ سپائسی چکن چکن چیز ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ساتھ ایک دفعہ لازمی ٹرائے کریں اینڈ آئیم ہنڈر پرسن شور آپ بار بار بنائیں گے اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ کو انگریڈینٹس بتا رہتی ہوں چکن لی ہے ون کے جی یہ میں نے درمیانے سائز کے پیس لیے ہیں نہ ہی زیادہ چھوٹے ہیں اور نہ ہی زیادہ بڑے دہی لی ہے ایک پیالی لیمن جوز 2 ٹیبر سپون جنجر پورڈر 1 ٹی سپون گارلک پورڈر 1 ٹی سپون تکہ مسالہ 3 ٹیبر سپون لیک پیسز کو ہم کٹ لگا لیں گے باقی پیسز کو کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کٹ لگائیں گے گہرہ کٹ لگانا ہے اڈی تک یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کٹ لگائے ہیں اب میرنیشن سٹارٹ کرتے ہیں بول میں سب سے پہلے دہی ایڈ کریں گے لیمو کا رس لیسن پورڈر ادرک پورڈر اگر آپ کے پاس لیسن ادرک کا پورڈر نہیں ہے آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں تکہ مسالہ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لیا ہے اب چکن ایڈ کریں گے چکن ڈال کر ہاتھ کی مرض سے اچھی طرح مکس کرنا ہے اب اس کو ریپ کر دیں گے اور میرنیشن کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹے کے لیے میرنیشن کمپلیٹ ہے تین سے چار گھنٹے بعد میں نے چکن کو فریج سے نکالا ہے اس کا ریپ اتار دیتے ہیں دوبارہ اس کو اچھی طرح ہار سے مکس کریں گے اب ہم چکن کو پکائیں گے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے پین میں چکن ایڈ کریں گے پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ دہی نے اپنا پانی چھوڑ دینا ہے اب اس کو کور کر دیں گے سار سے آٹھ منٹ بعد میں نے ٹھکر اٹھایا ہے یہ دیکھیں دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے یہ اسی پانی میں پک جائے گی اب اس کو کور کر دیں گے مزیر پان سے چھ منٹ کے لیے جب دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے اور چکن گر جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پان سے چھ منٹ وار میں نے ڈھککر اٹھایا ہے پانی ڈرائے ہو گیا ہے چکن ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اب اس میں وان ایڈ ہاف ٹیبر سپون ہم آئل ایڈ کریں گے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے فلیم بند کر دیں گے اور اب اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے چکن پلیٹ میں نکال لی ہے مزریلا چیز چاہیے حسبے ضرورت اوریگانو حسبے ضرورت چلی فلیکس حسبے ضرورت چکن کے اوپر چیز سپریڈ کر دیں گے یہی کام آپ پین میں بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اوون ہے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے تاکہ اوون میں رکھ کر ایک منٹ کے لیے چیز کو میلٹ کر لوں اگر آپ پین میں ہی چکن کے اوپر چیز سپریڈ کر دیں اور ایک منٹ کے لیے کور کر دیں تو یہ پین میں بھی ریڈی ہو جائے گا میں نے مزریلا چیز لی ہے آپ کو اسی بھی چیز لے سکتے ہیں چیز اچھی طرح سپریڈ کر دی ہے اوریگانو سپریڈ کریں گے چلی فلیکس اور آپ اوون میں بیک کر لیں گے ایک منٹ کے لیے بیک کریں گے ایک منٹ بعد چکن چیز تکہ ہمارا ریڈی ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا لک کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی اس کا بہت مزے کا آتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ